بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی بن محزیار تیسری صدی حجری کے بڑے مشہور فقی محدث اور عالم تھے اور آئیمہ علیہ السلام کے نزدیک بلند مقام اور جلیل القدر منزلت کے حامل ہیں جناب علی بن محزیار امام علی رضا امام محمد تقی علیہ السلام اور اسی طرح امام علی نقی و اسکری علیہ السلام کے خاص شاگردوں اور اصحاب میں سے تھے اور آئیمہ کے اس مایاناز صحابی نے اسلامی معارف و دینی مسائل پر تیس یا تیس کتابیں تحریر کی اور شیعوں کے ہمیشہ مددگار رہے حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب علی بن محزیار کو امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی بڑی تمنا تھی چونکہ یہ بات انہیں معلوم تھی کہ امام زمانہ ہر سال حج کے لیے تشریف لاتے ہیں اسی لیے اس نے انیس حج بجا لائے تاکہ امام زمانہ شرف ملاقات بخشیں مگر امام سے ملاقات کی ان کی تمنا پوری نہیں ہو پائی تب یہ مایوس ہوئے اور مزید حج انجام دینے کا ارادہ ترک کر دیا لیکن انہیں خواب میں بشارت ملی کہ اس سال امام زمانہ علیہ السلام سے حج کے موقع پر ملاقات ہو جائے گی چنانچہ انہوں نے بیسوں حج انجام دیا ایک رات یہ مسجد الحرام میں تواف کر رہے تھے کہ ایک شخص نے اسے اپنی طرف بلایا اور کہا کہ کر رات تیار ہو کر ایک جگہ پہنچ جا میں تجھے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے لے جانے پر معمور ہوں چنانچہ یہ ایک ہفتہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں رہے اور امام علیہ السلام سے علم و عمل کا فیض حاصل کرتے رہے اس نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ اتنی دیر تک ملاقات کا شرف نہ دینے کی کیا وجہ تھی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صلح رحمی کرنے میں کمزور ہو اسی لیے شرف ملاقات نہیں مر رہا تھا سلام فرمند ترانہ میں حضرت علی بن محضیار کا تذکرہ ہے اور مومنین کو ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا اشتیاق ہے جس کی وجہ سے ہم نے علی بن محضیار کا مختصر تعارف کروایا جسے ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور کومیٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ